معاشرے کے اندر آج یہی عقیدے پھیلائے جا رہے ہیں کہ اولیاء کے اختیار میں سب کچھ ہے میں سوال کرتا ہوں اور سوال کا مقصد چھیڑنا یا تنز کرنا نہیں ہے نہ ہی اسٹیج ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے نہ مصطفیٰ علیہ السلام اس کا درست دیتے ہیں ہم تو درد کے ساتھ پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ ان بھائیوں کو جو توحید کی رہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کی پکڈنڈیوں پہ دوڑ لگا رہے ہیں ان کو پیار اور محبت سے پکارنے کے لیے عقل اور نقل کے دلائب سامنے رکھتے ہیں اللہ کے بندوں اگر مان لیا جائے کہ یہ انبیاء اولیاء بزرگ مرنے کے بعد دنیا چھوڑنے کے بعد قبر میں دفل ہونے کے بعد بھی سب کچھ کر سکتے ہیں تو یاد کرو پچھلے دنوں پاکستان کے اندر سیلاب آیا یا نہیں آیا آیا سندھ میں سیلاب آیا بابا لال شہباز کلندر نے اس سیلاب کو کیوں نہ روکا عبداللہ غازی نے کراچی میں بیٹھے بیٹھے اس سیلاب کو کیوں نہ روک لیا جنوبی پنجاب غرق ہوا بابا فرید کا دربا چاچڑاں غرق ہوا پنجاب کے بابے سندھ کے بابے بلوچستان کے بابے کراچی کے بابے بیرہ غازی خان کے بابے کہاں گئے یہ اللہ کی طرف سے مصیبت آئی عذاب آیا پریشانی آئی ان بابوں نے کیوں نہ روک لی بلکہ کتنے ہی وہ بزرگ ہیں جن کے اپنے دربار بھی اس سیلاب کی نظر ہو گئے غرق ہو گئے ارے کیا پاکستان والوں زلزلہ بھول گئے ہو کشمیر میں زلزلہ آیا تھا یا نہیں سیلاب سے پہلے مزفر آباد کی سہلی سرکار نے اس آنے والے زلزلے کو کیوں نہ روک لیا اللہ کے لیے سوچئے یہ تو چھوٹے چھوٹے بابوں کا میں نے نام لیا ہے آؤ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں بغداد کے اندر ساری اولیاء کی کابینہ موجود ہے یا نہیں پیرانے پیر جلانی وہاں پر موجود ہے یا نہیں الیاس قادری صاحب اپنی ایک تقریر میں بار بار کہتے ہیں یا غوث عبدالقادر یا غوث عبدالقادر غوث عادم پیر عبدالقادر جلانی تو ان کا ایک مرید سوال کرتا ہے آلہ حضرت آپ نے بار بار کہا ہے غوث عادم پیر جلانی تو پیر جلانی تو بغداد میں دفن ہے ہم کراچی میں بیٹھے ہیں تو کیا ہماری وہ بات سن رہے ہیں اب جواب سنیے جواب میں قادری صاحب فرماتے ہیں کہ آپ اپنے موبائل نمبر سے بغداد کے کسی اسلامی بھائی کا نمبر ملائیے پھر کہتے ہیں نہیں 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 بغداد قریب ہے موبائل سے افریقہ کے کسی اسلامی بھائی کا نمبر ملائیے اور اس سے بات کیجئے آپ کراچی میں بیٹھ کے موبائل سے افریقیہ کال کریں اور وہاں پر موجود اسلامی بھائی آپ کی آواز سنتا ہے یا نہیں سنتا وہ کہتا ہے حضرت وہ تو سنتا ہے کہا استغفراللہ سمہ استغفراللہ کیا یہ چھوٹا سا موبائل پیر غوثِ آدم سے بڑا ہے سبحان اللہ قرمان جائے ان کے علم پر اور ان کے دلائل پر کہا یہ چھوٹا سا موبائل پیر جلانی غوثِ آدم سے بڑا ہے کہا حضرت معاف کیجئے گا یہ تو موبائل ہے ایک سسٹم ہے نیٹ ورک ہے کمیونیکیشن ہے معاصلاتی نظام ہے کہا اچھا اچھا معاصلاتی نظام ہے روحانی کوئی نظام ہی نہیں ہے روحانیت کا بھی بہت سسٹم ہے اور بڑا نظام ہے وہ یہاں بغداد میں ہوتے ہوئے کراچی والوں کی ساری باتیں سنتے ہیں کئی مقامات پر آپ نے یا غوث یا غوث یا غوث کا لفظ استعمال کیا سننے والوں کے ذہنوں میں یہ وسوسہ آ سکتا ہے کہ کہ یا غوث کہنا کیسا تو اگر اس معاملے میں اس وسوسے کا علاج ارشاد فرما دیں یا غوث کہنا جائز ہے اور ہمارے بزرگان دین صدیوں سے کہتے آ رہے ہیں جب آپ کہہ رہے ہیں تو الحمدللہ ہمارا یقین کامل ہے کہ جائز ہے تب ہی آپ کہہ رہے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ جن کے دلوں میں اس طرح کے وسوسے گھر کر جاتے ہیں کچھ ان کے لیے خلاصہ بھی ارشاد فرما دیں بابا شیطانی وسوسے یعنی کہ کہنے میں حرج کیا ہے یعنی جو وسوسہ ہے تو وسوسہ تو شیطان ڈالتا ہے اور شیطان کے وسوسے بغیر دلیل کے ہوتے ہیں شیطان کے بعد دلیل کوئی نہیں ہوتی ہے یعنی جس کو شرعی دلیل کہا جائے میں آپ کو دنیا بھی دلیل دیتا ہوں یعنی کہ شاید یہ کہنے والا یوں کہے یا شیطان اس کے دل میں ڈالے کہ دور سے سننا تو اللہ کی صفت ہے غوث پاک تو بغداد میں وہ دور ہیں تو اس لیے یا غوث نہیں کہنا چاہیے یا اللہ کہنا چاہیے کہ دور سے سننا اللہ کی صفت ہے اگر شیطان یہ وسوسہ دے تو پہلے تو پڑھیں اعود باللہ امن الشیطان الرجیل انشاءاللہ شیطان دفع ہوگا اب یہ بھاگ رہا ہے تو پھر کمانے لاحول پر ایک تیر چڑھائیں کمانے لاحول پر تیر چڑھائیں اور اس پر پھر تیر چڑھائیں چلا دیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی جلویم انشاءاللہ وہ دفع ہو جائے گا یعنی دور سے سننا دور و نزدیک سے سننا اللہ کی صفت ہے اگر شیطان یہ وسوسہ دالتا ہے تو میرے پیارے پیارے بھولے بھالے اس طائم بھائی اس وسوسہ کے چکر میں کہا گئے اگر دور و نزدیک سے سننا اللہ کی صفت مان لی جائے تو اس کا مطلب تو یہ ہونا اللہ دور ہے نزدیک بھی ہے دور بھی ہے دور کیسے جبکہ قرآن پاک میں نَحْنُ أَقْرَبُوا إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِي الْوَرِيد ہم تو تمہاری شہارت سے بھی زیادہ قریب ہیں شہارت تو گلے کے بھی اندر ہوتی ہے چمڑی کے بھی پیچھے ہوتی ہے گلے کی تو یہ بہرحال ان کے مفاہیم ہوتے تو اللہ تبارک و تعالی جو کہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے ہمارے دلوں کے حالات بھی جان رہا ہے اللہ تعالی قریب ترین ہے ہماری جان سے بھی قریب ہے اللہ تعالی تو یہ دور ہے کب کے دور سے سننا اس کی صفت ہو گئی ایک بات اور اگر دور سے سننا ہی محض اللہ اس کی صفت ہے تو یہ بھی غلط ہے کہ دور کی آواز وہ سنتا ہے اول تو وہ دور ہے ہی نہیں ہم سے اور بالفرد اگر کوئی محض اللہ کہتا ہے تب بھی دور کی آواز سننا کوئی ایسی بات نہیں ہے جو بندے کے لئے ناممکن ہو آپ بغداد شریف کی بات کرتے نا بغداد کے کسی اس طرح بھائی کا ٹیلی فون نمبر آپ ملا لیں ٹیلی فون پر وہ آپ سے بات کرے گا نہیں کرے گا کرے گا نا تو ایک سائنسی کنیکشن کے ذریعے تار نہیں ہوتی اس کی کہ وہ لمبی تار بغداد شریف کے طرف جا رہی ہے بلکہ یہ ایک مواصلاتی نظام ہے کہ فضا سے آواز کو کیج کر کے ٹیلی فون کے ذریعے آپ سن لیتے ہیں تو جب ٹیلی فون کے ذریعے بغداد شریف تو یہ رہا زیادہ دور نہیں ہے بغداد شریف یہاں سے میرے خیال میں تین سے چار گھنٹے کی فلائٹ ہے زیادہ دور نہیں ہے یہاں سے افریقہ میرا خیال ہے بارہ سے پندرہ گھنٹے کا راستہ افریقہ پر بھی فون پر بات میں نے بھی کی آپ نے بھی کی ہوگی بہت سو نے کی ہوگی تو بغداد شریف سے دور کے علاقے کے لوگ بھی ٹیلی فون کے کنیکشن کے ذریعے ہیں آواز سن لیتے ہیں تو جب ٹیلی فونک نظام اتنا مضبوط سائنسی نظام اتنا مضبوط کہ ہزار ہزار کلومیٹر دور سے آواز سننا ممکن بلکہ یقینی ہے کہ ہم سن رہے آوازیں تو کہ روحانی کنیکشن میں کوئی جانی نہیں ہے کہ بغداد شریف تک روحانی کنیکشن کے ذریعے میرا مرشد آواز سن لیں کیا سالے تین چار گھنٹے کے راستے پر یہاں سے مدینہ منورہ ہے کیا مدینہ منورہ میں رہنے والے شہن شاہد وعالم صلی اللہ علیہ 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 سلم کہ جن کے صدقے میں سائنس دانوں کو بھی عقل تقسیم سے ملی دنیا بھر کو جو نعمتیں ملی سب میرے آقا صلی اللہ علیہ 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 سلم کے تفیل سے پکار ہے تو وہ شہر مدینہ میں سن لیں تو کیا سائنس دان میرے آقا سے بھور فول ہیں کیا سائنس دان میرے غوث پاک سے بھڑھ کر ترقی یافتہ ہے ہرگز 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 نہیں نہیں تو اس سائنس کی ترقی نے ہمارے بہت سارے انہیں وسوس کی کاٹ کر دی اور روانی کنیکشن تو سائنس کنیکشن سے کوئی اس کی تو مماثلت ہی نہیں اتنا مضبوط اور پاور فول ہے الحمدللہ بلکہ دیکھیں وہ سائنس ترقی کا تو میں نے آپ کو ابھی خوش خبر ہی سنائی کہ نہ صرف آواز بلکہ میں باب مدینہ بیٹا ہوں مجھ جزے گناہ گار کے سردار کو سائنس کنیکشن کے ذریعے لوگ دنیا میں کہاں کہاں دیکھ رہے ہیں یہ ابھی بھی چکٹی آئی میرے پاس کہ اس وقت مدینہ المنورہ میں مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں سبحان اللہ اس طرح انٹرنیٹ پر مجھے عرب امارات کوریا ہند کے مختلف شہر امریکہ کے مختلف شہر اٹلی نوروی کوئیت چائنہ آسٹریلیا جرمنی سنگاپور کینیڈا قطر سویڈن ہونگ کونگ تو انٹو ان ممالک میں اس وقت مجھے سننے کے ساتھ ساتھ مجھے دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ ان سب اسلام بھائیوں کو مبارک ہو تو کیا نعوذ باللہ یہ انٹرنیٹ جو ہے کیا یہ سائنس میرے گوز پاک سے بڑھ گیا نعوذ باللہ اب دیکھو اس وقت میں ہاتھی لا رہا ہوں الحمدللہ میرے ان اسلام بھائیوں کو جو دنیا میں مجھے سن رہے اور ان کی خوشیاں حاصل کر رہا ہوں تو کیا میں گوز پاک سے بڑھ گیا خاک کی بھی خاکوں ان کے کتوں ہا کتوں جو کوئی ملا ان کے صدقے ہیں میں اللہ کا واسطہ دے کر ہاتھ باندھ کر عدب پیار محبت کے ساتھ سوال کرتا ہوں جب بغداد پر امریکی بم برسا رہے تھے پیر جلانی نے ان کے اڑتے وے جہازوں کو کلٹی کیوں نہ کیا آج تو صبح اڑتے لاہور کے چھوٹے چھوٹے بابوں کی دربار کی صندوقڑی میں پہلے پیسے ڈالے جاتے ہیں ویگن ڈرائیور کمائی بعد میں کرتا ہے بابے کی نظر پہلے دیتا ہے اور اسے پوچھو تھے سویرے سویری کہ نہ چپ کر جاں اگر بابا کی نظر نہ دی تو چلتی گاڑی الٹی کر دے گا جب امریکی ٹینکوں پہ بیٹھ کر بغداد میں داخل ہوئے تھے ان کے ٹینک الٹے کیوں نہ ہوئے یہ جو فوت ہوگے قبر میں دفن ہوگے استنجا کرنے کے قابل نہیں تھے غسل کے قابل نہیں تھے بیوی بچوں کو چپ کروانے کے قابل نہیں تھے یہ ڈیڈ بارڈی تھے مردہ تھے اور مردہ ہو کے زمین میں دفن ہوگے مرنے کے بعد ان کی اختیار میں کچھ باقی نہیں رہنا